دوستو آج ہم جب نکھاس بارکٹ کی ویڈیو بنا کر واپس آ رہے تھے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں تو پہر میں چوٹ لگی ہے گاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے اور آج ویڈیو دیکھ لو آپ لوگ ویڈیو کا مزا نہیں خراب کریں گے اپنا بتا کر لیکن ہاں کل ویڈیو ضرور آئے گی کیسے کیا ہوا تھا ویلکم تو میرے چینل سولجر کبوتر میں آپ سبھی کا سواگت ہے سلام علیکم دوستو کیسے ہوں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے فیضل کار آپ دیکھو سولجر کبوتر چینل کو تو آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں لیکن اس میں کوئی کبوتر میں نہیں دیکھاؤں گا نہ کسی کبوتروں کا سوق کراؤں گا نہ کوئی یہ کبوتروں سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ہے یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ میرے سے خود سے ریلیٹڈ ہے آج سے آج کے تاریخ ہے سولہ سولہ تین آج سے تین دن پہلے تیرہ تاریخ دوسرا مہینہ دوہزار بائس اور دن سنڈے تھا تو ہم جب ویڈیو بنانے گیا تھے تو ویڈیو ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہوگی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور نہیں دیکھا ہے تو چھوٹی سی کلیپ سے دیکھ لو کہ کتنا انجوائے کیا تھا خاص مارکٹ میں مطلب بہت اچھا لگاتا مجھے اور بہت سارے لوگوں کو کبوتر خرید کر دیئے اور کافی انجوائے کیا اس کے بعد میں سام کو اس سجن کو کیا تکلیپ ہے بھائی کیا تکلیپ ہے ان کو اس کے بعد میں جب سام کو ہم گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ وہ کیسے ہوا وہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ ہمارے جو چاہنے والے ہیں ان کا دل سے شکریہ سب سے زیادہ تو یہ شکریہ ہے کہ ہمارا کوئی ان سے ریلیسن نہیں ہے نہ ہم نے کبھی ان سے ملا ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے لیے اتنی دعائیں اور اتنی مطلب کال اور فکر کی بھائی دل سے آپ لوگوں کو شکریہ اتنا پیار کرنے والے نصیب والوں کو ملتے ہیں تو آپ سب بہت محبتی ہو اور ان کی سب کی کال ریکارڈنگ اور میسیج وغیرہ آپ لاشٹ میں دیکھ لینا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تو ہوا یہ تھا کہ ہم جب نکھاس مارکٹ سے تقریباً ساڑھے پانچ بجے ہم آ رہے تھے واپس اور اس طرف سے گاڑی جا رہی تھی تو میری گاڑی اس طرف سے آ رہی تھی اس طرف سے جا رہی تھی تو وہ گاڑی جو تھی وہ کافی تیز تھی اور تقریباً ساڑھ ستر کی سپیڈ میں ہوگی گاڑی تو تیز ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج کل جو گاڑی چلاتا ہے وہ کوئی بیس تیز کی رفتار میں نہیں چلائے گا گاڑی تیز ہی چلاتے ہیں اکثر کر سو میں دس پرسنٹ ہی ایسے ہوں گے جو تیز چالیس کی سپیڈ میں چلائے ہیں ورنہ گاڑی پچاس کے اوپر ہی چلاتے ہیں لیکن وہ پچاس کے بھی اوپر چلا رہا تھا کافی تیز اور ہم مست چال میں ایک دم چلے آ رہے تھے کھانا آنا کھا کر ہوتل سے کیونکہ نکھاس مارکن میں کھایا نہیں تھا تو ہم آ کر ہوتل پر کھانا کھائیں پھر اس کے مست چال میں آ رہے تھے تو میری گاڑی کوئی ہوگی چالیس کی سپیڈ میں چالیس سے پچاس کے بیچ میں تھی کیونکہ مست چال میں آ رہے تھے اور ہمارا گھر ایک دم پاس مہنچ گیا تھا تو ہمیں کوئی جلدبازی نہیں تھی تو ہمارا گھر وہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر بچہ تھا تو وہ اتنی تیج ہمارے پاس سے نکال کے لے گیا اور اس کی گلتی یہ تھی کہ اس نے جو گاڑی تھی وہ مطلب جیسے بچے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ کھڑا ہے اور وہاں پہ سیکل کا ہینڈل لے جاؤ اور فٹاک سے اس طرح موڑ دو مطلب درانے کے چکڑ میں تو وہ گاڑی میرے ہم آرون سے تھے تو اس نے جو بھی سوچا ہو کہ اتنا بڑا بچہ آرون چلا رہا ہے اور وہ کوئی سپلندر وغیرہ کوئی گاڑی تھی ہم نے گاؤر نہیں کر پائے تھے تو وہ درانے کے چکڑ پہ ہم کو اس طرح گاڑی موڑا میرے گاڑی کے پاس سے لے جا کے موڑنے کوشش کی اور جیسے ہی وہ میرے پاس آیا موڑ ہی نہیں پایا اس نے میری گاڑی کے پینل میں پہلے ٹھوکا پھر گاڑی کے انجن میں ٹھوکا پھر میرا پیڑ کو توڑا اور پھر میرے بعد سلنسر کو توڑا لیکن مجھے یہ نہیں لگا کہ میرے چوٹ لگی ہے میرا پیڑ اتنا سن ہو گیا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ گاڑی ٹوٹی ہے پھر ہم تھوڑی دور جانے کے بعد میں بریک ماری ہم نے سوچا دیکھیں کیا ہوا جب بریک مار رہے ہیں تو بریک لگ ہی نہیں رہی تھی تو جب بریک نہیں لگی تو میں نے دیکھا تو میرا پورا جوتا پھٹا ہوا میرا موجہ پھٹا ہوا پھر میرا پیڑ ٹوٹا ہوا خیر اللہ کا شکر ہے پیڑ ٹوٹا نہیں ہے مطلب جکھام ہو گیا سوجن ہوئی مچکل گیا جو موج آگئی کہتے ہیں وہ ہوا ٹوٹا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے آپ سب کو بتا دوں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ٹوٹ گیا ہوگا آپ سب کو بتا دے بھائی اللہ کا کرم اور آپ سب کی دعاوں سے جاتے ہیں تو یہ چیز ہوا تھا پھر اس کو میں نے پلٹ کے جا بھی نہیں پی جب گاڑی دیکھا میرا تو ہم نے گاڑی سے جب اتر گئے ہیں تو پھر گاڑی پہ دوبارہ بیٹھ ہی نہیں پائے اتنی درد ہونے لگی تھی گاڑی پہ ہم بیٹھ ہی نہیں پائے تو کم سے کم بیس منٹ کے بعد میں ہم گاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد میں ہم کیسے بھی کر کے ایک ٹرن سے گاڑی چلا کر گھر لائیں اور گھر لانے کے بعد میں امی لوگوں کو بتایا پھر امی لوگ دھوا لینے گئے تو آج ہمارا یہ چوتھا دن ہے سندے کے بعد میں یہ چوتھا دن ہے آج آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ ہاں ہماری تبیتھ سودھر گئی ہے اچھی ہے میں تھوڑا بہت چل فر لیتا ہوں آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے میرا سب کچھ اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے اور آپ سب کو میں بتا دوں کہ آپ سب کے لیے ہی میں خاص مارکٹ گیا ویڈیو بنائی آپ سب کو دکھلایا تو میں نے سنچا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پتا چلنا چاہیے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کوئی میں آپ لوگوں کو دکھلانے نہیں چاہتا ہوں مطلب وہ نہیں ہے کہ دکھرا رو رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا آپ دکھرا نہیں ہے یہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے جو میں آپ لوگوں سے جڑنا چاہتا ہوں باتوں کے جلیے سے جڑ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ بھائی میرے چوٹ لگی ہے کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ بھائی تم لوگ کی وجہ سے لگی یا ویڈیو بنانے گئے تو ہماری لگی ہاں ویڈیو بنانے گئے وہ میرا پیسن ہے میرا شوق ہے اور مجھے ویڈیو بنا کر آپ سب کو دکھانا اچھا لگتا ہے آپ لوگ کوئی پیسے نہیں دیتے ہو کوئی حکم نہیں کرتے ہو کوئی ریکویسٹ نہیں کرتے ہو لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو ہم دکھاتے ہیں ہمارا سوق بھی ہے آپ کا سوق بھی ہے آپ لوگ پیار کرتے ہو ہم محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے چینل بھی میرا بہت اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں سے بتا دوں کہ میرے تین دن یا چار دن پہلے ہی تیرہ ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جکے تھے اور ابھی تو تین ہزار تیرہ ہزار تین سو ہو گئے مطلب تین دن کے اندر تین سو سبسکرائبر بڑھے تو آپ سب کا پیار اور سپورٹ ہی تو ہے جو اتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں باقی آپ سب کے لئے اچھے چھے کبوتر لاتے رہیں گے اور اچھے چھے ویڈیو بناتے رہیں گے ویڈیو کم سے کم چار پانچ پنڈنگ پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ آتی رہیں گے اور شوق ہوتا رہے گا رامپوری کبوتر بھی سہارنپوری کبوتر ساجہانپوری کبوتر پچاس کبوتروں کی لوٹ یہ سب کچھ میرے چینل پر آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا تو سبسکرائب کر لینا تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر آپ دیکھ نہ پاؤ تائم سے کیونکہ تائم کے بعد میں دیکھو کہ کبوتر بک جائیں گے آج کل کبوتر لوگ سوخین اتنے ہیں کہ کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے چھوڑتا نہیں ہے پیسے خوش بھی ہوں تو بہت صحیح دام میں بہت اچھی چیز ملے گی تو سبسکرائب کرو گھنٹی کے بٹن کو دبا کر اور پر سیلکٹ کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو ڈالے فٹاک سے آپ دیکھو آپ کو ملیں تو اور آپ سب کا پیار اور سپورٹ جو ہے اس کے لیے ایک بار پھر سے شکریہ اور یہ کچھ ریکارڈنگ ہے آپ لوگ سن لیجئے ان کو اور بتانا کہ آگے کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو اور آپ لوگ یہ بتاؤ کہ لخناؤں میں ہم اگر کبوتر کا ٹونیمنٹ کروائیں ہماری عمر کے بچوں کا جو 20 سے 20 سال ہے نیا چوکین ہے تو کیا سکسج ہو جائے گا تو آپ لوگ اپنی رائے دینا کہ کس طرح سے ہم مطلب شٹارٹنگ کریں کیونکہ ہم بہت ہی جلدی سولجر کلب نام سے ایک شروع کریں گے کلب جو اسی میں ٹونیمنٹ ہم کروائیں گے باقی انشاءاللہ آپ لوگ رائے اپنی دیں کہ سولجر کلب چل پائے گا یہ نہیں اور اس میں کیا سرطے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا باقی اللہ کا شکر ہے پتہ ہے مجھے لیکن آپ سب کی رائے لینا بھی بہت ضروری ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں رائے دیجئے گا اور کچھ بتائیے گا ہو سکتا ہے نیا سیکھنے کو ملے اور سولجر کلب انشاءاللہ چلے گا تو ٹونیمنٹ بغیرہ بہت ہوں گے آگے بڑے بھی ہوں گے تو ابھی صرف جو ہوگا ٹونیمنٹ وہ ہماری عمر کے نوجوان اکدام نو سکھیا تھوڑا بہت پتہ ہو بس ان کا ہوگا باقی انام وغیرہ بھی ہم بتائیں گے ابھی تو گیارہ کبوتر اور گیارہ سور پر انٹری فیس اور واسم مسین فرشٹ پریس والے کو ملے گا یہ بتا رہے باقی آپ لوگ رائے دے نا کہ کیسے کیا کریں تھلڈ اور سیکنڈ پریس والے کو کیا دیں اور کتنی ٹی میں رکھیں کتنے انٹری فیس رکھیں کتنے کبوتر رکھیں کیا آپ آرڈر رکھیں وہ سب کچھ بتانا آپ ٹھیک ہے کیونکہ نو سکھیا ہے اور انجان ہے نادان ہے آپ لوگ سمجھدار ہوں آپ لوگ بتانا ٹھیک ہے تو کچھ بھائیوں کی ریکارڈنگ سنو اور ویڈیو کو آگے دوستوں تک پہنچاؤ اور لائک کرو اور پیار دکھاؤ اور فیزل خان ملتے ہیں آپ سے پھر سے بہت ہی جلدی اچھے ہو کر اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لئے خدا حافظ پیار اور سپورٹ بنائے رکھنا خدا حافظ ایک بات کہنی دی سبی بھائیوں سے لخناو کے جو ہمارے فیزل بھائی ہیں سولیر کبوتر سولیر کبوتر کے نام سے ان کا چینل ہے تو وہ بجار جا رہے تھے نخاص مارکٹ تو ان کا راستہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کے بھائی کے پیر میں ہاتھ نے چھوٹ لگ گئی سن کے بہت افسوس ہوا بھائی ہم تو یہی چاہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائیں لیکن دعا کی زرخواست ہے جلدی ٹھیک ہو جائیں جی وعلیکم سلام دکر ساہر اور میں دعا کروں کہ جو ہمارے فیزل بھائی ہیں وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں اور گروپ نے آئے اور اوپر بھائی سے یہی دعا ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جائیں بس بیرفان بھائی اسلام علیکم آپ نے ہمارے لیے اتنا فکر کیا اور لوگوں سے دعا کی ترپاس کی اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور جن بھائیوں نے میرے لئے دعا کی کیا آگے کریں گے ان کا بھی دل سے شکریہ اور بھائی ابھی حالت تو میری بہتر ہے لیکن بھائی چل پھر نہیں پا رہے ہیں اور پیر میں اکنی جاتا سوجن ہے اور جکھم ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایکسرہ بھی نہیں ہو پایا ہے لیکن در دیتے لئے کہ بھائی یقین مانو کی کل کی رات کو ہم بیٹھ کے گھزٹ گھزٹ کے حساب کرنے گئے ہیں اللہ ہم کو جلدی ٹھیک کریں آپ سب دعا کرنا اور بھائی کیا کریں اب زندگی میں جو لکھا ہے وہ ہو گیا اپنے گھر کے قریب آ گیا تھا گھر میرا ایک سے ڈیور کلومیٹر بچا تھا اور اس نے جو ٹکر ہمارے ماری ہے اس نے جیسے چھوٹے بچے ہوتے نہیں اس نے جیسے چھوٹے بچے ہوتے نہیں ہیں ان کو درانے کے چکر میں لوگ سائیکل لہرہ دیتے ہیں اس طرح وہ گاڑی لہرہ کے مجھے درانا چاہتا تھا اور وہ سنبھال نہیں پیا میری گاڑی میں پہلے ٹھوکا آگے کے پینل میں اور پھر میرے پیر کو ٹھوکا پھر سلنسر کو ٹھوکا تو میرا پیر جو ہے بیند ہو گیا تھا مطلب آگے بیٹھے تھے پیر میرا پیچھے مر گیا آپ سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی میری تاکہ آپ سب بہت اچھے ہو ماشاءاللہ ہمارے لئے فکر کی عمران بھائی نے ارفان بھائی نے اور دعا کرنا آپ سب خدا حافظ اسلام علیکم جناب آپ کی ویڈیو ہمیں سام کو دیکھنی بھائی تھی صبح میں دیکھی تو آپ بتا گئے تھے اسٹڈینٹ ہوگیا آپ نے یہ کول تک نہیں کری سام کو اتنا بہت سمجھے سام کو آپ کر دیتے تو ہم صبح والی چھے بجے یہاں سے روڈ بج لکلتی ہے اس پر آنے ہی جاتے ہیں اتنے گروہ تو ہے نہیں جو آپ کو دیکھنے بھی نہیں آتے ہیں اب آپ اتنا بسواس کرتے ہو بگایر کسی جمعانت کے 12,000 روپے ڈال سکتے ہو یا آپ ایک بار کول تو کر سکتے تھے ہمیں ہمارے اسٹڈینٹ ہو گئے دوبارہ سے آپ نے فون کریا تھا دوبارہ ہم نے لگایا بھی پھر آپ نے رسیب نہیں کیا اسٹیم کی بات ہے کہ آئیے مطبع کسی دگھ پھری بات ہے اور آپ نے بتایا نہیں بلکل بھی ہمیں سمجھتے نہیں ہو کچھ اسی لیے بتایا نہیں آپ نے بنا ضرور کول کرتے ہیں چلیے خیر جو بھی ہے اللہ سے صحفہ دے گا آرام لگی آپ کو ہم نے کول اس لیے نہیں کری پتا نہیں کہاں پہ ہو گئے آپ بشتب نہیں کرے آپ میں اسی دیکھنا ہوا رہا پھر آپ پول کرنا اور اللہ سے دعا کریں گے آپ جلدی صحیح ہو جائیں پھر سے جو بھی چل جائے گی جو بھی بلائی ہوئی تھی آپ صحیح ہو جائے بھی اللہ السلام علیکم بھائی کیسے آپ کو چھوڑ لگ گئی ابھی آپ ٹھیک ہو بھائی جل بھائی زیادہ چوڑ تو نہیں لگی ہے آپ ٹھیک ہے اللہ علیکم السلام چوڑ ہاں زیادہ نہیں لگی ہے لیکن درد زیادہ ہے اور پیٹ کی چوڑ تو ایسے بھی تم کو پتا ہے کہ کتنا تکلیف دیتی چلنے پھر جنے میں باقی سب ٹھیک ہے اللہم بھائی بھائی اوکے بھائی سکریہ آپ ٹھیک تھا کر رہی ہے باقی بھائی کو تھوڑ دیکھ کے چلائیے بھائی آج کل تو خود بچائیں گے بچائیں گے اس میں تو سوزن آ گئی ہے ایک سرا کھڑا کے چکر والی جگوار سلام علیکم خان سیب کیا ہو گیا بھائی کچھ ٹوٹا ٹوٹا تو نہیں کسی ایک جگہ تو درد نہیں کر رہا ہے جہاں چوٹ لوگی وہیں تو مطلب جیسے ہیڈی میں جو ہے سوئی چوباتی ہیں ویسے درد تو نہیں کر رہا ہے مجھے تو لگ رہا فیکچر ہو گیا کچھ الٹا شیطا مالیس والیس مت کرنا مالیس کھڑا گے مالیس کھڑا گے اور پھر بگر جائے گا مالیس کھڑا گے ابھی پھر کی آرات کیسی ہے چھوٹ لگ گئی سنے ہاں چھوٹ لگ گئی آ رہے تو واپس ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹ رہتی جاتا نہیں لگی جاتا تو لگی نہیں لگن پھر میں کھنڈی کیا ہوا ہم آ رہتے اس طرح سے اس طرح سے گاڑی والا جا رہا تھا اس نے میری گاڑی کے پاس سے اس طرح لہرا کے گاڑی نکھالا کی میرا پھر اس کی گاڑی میں پھنچ گیا گاڑی کا جو بمپر ہوتا ہے اس میں تو میرا پھر پھنچ گیا پیچھے اور گاڑی کا وی ویجر وغیرہ توڑ دیا اس نے آئی دیکھ رہے تھے تو آٹ ساپا اس پر دیکھا ہم نے کہا کیا بات پوچھنے بھائی اچھا کیا صبح سے سبھی لوگ پوچھی رہے ہیں ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے آپ سب اتنا محبت کرتے ہو بھائی جب کوئی بات بھائی 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 بھولے ہیں تو اتنا خیال کرنے ہی کرے گا تو سب اپنے در پہ یا سب اپنے در پہ تو اس بات ہے تب یا تو آپ ٹھیک ہے ہماری ہاں کہاں کہاں لگا تھا پہر میں ہی لگا لیکن کتنا بھی لگا بہت سٹرونگ لگا کئی سے لگا کئی اب کیا بتا ہے ہم اس طرف سے آرہے تھے اپنے گار اور وہ اس طرف سے جا رہا تھا ہاں وہ اس طرف سے آرہے تھے ہاں وہ بھی ٹو بیلر سے تھے ہاں ہاں اور وہ میرے پاس سے اتنی پاس سے گاری لے گیا کی میرے پیر میں اس کا جو لگا ہوتا ہے گاری کا باندھنے والا ہاں وہ لگا ہمارے پیر میں پیر پیچھے موڑ دیا ہاں اتنی پاس سے اس نے نکالا تو پیچے تو نہیں ہوا اب اتنی سوجن ہے اور جکھا میں تو پیچے چلے گا کیا ہے کیا نہیں اور درد ورد درد تو بہت ہے ہاں ہاں ہم مجھے نقالا باقی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف ریپیٹیٹ مطلب یہی پوچھا کہ کیسے چھوٹ لگی کیسے تو جن لوگوں کو ہم نے نہیں سنا پائے ہیں یا نہیں بتا پائے ہیں تو وہ لوگ برا نہ مانے ان کا بھی دل سے شکریہ کہ ہمارا حال چال پوچھا لیکن بار بار اسی ریکارڈنگ کے سنا کر اتنی بڑی ویڈیو نہیں کرنا چاہتے باقی سب نے پوچھا مجھے تقریباً 40 سے 50 لوگوں نے تو صرف کال پہ پوچھا اور دس سے کم 100 سے 1500 کے آس پاس میرے پاس میں تو ان سب کا شکریہ اور اتنی ویڈیو میں ریکارڈنگ سنا نہیں سکتے تو سب کا شکریہ سب لوگوں نے ایک چیز پوچھی بھائی کیسے ایکسی چھوٹے کیسی طبیعت ہے اور بس سب ٹھیک ہے آپ سب کی دعا ہے میت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری پوری ویڈیو دیکھ کر یہاں تک پہنچے ہوں گے اگر آپ نے آدھیا دوری بات سنی ہے تو پھر کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی کسی کی بات سننا بھی گوارہ نہیں ہے باقی جن لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھ کر یہاں تک پہنچے تو ان سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کیسے کیا ہوا تھا ہمارا باقی آپ لوگوں کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی اور میری لیے نیک دعائیں کی تو اس کے لیے آپ سب کا دل سے شکریہ اور ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک اکیل یہ خدا حافظ آپ کا پیارا دوست فیضل کا اور دعاوں میں یاد رکھنا بھی بہت ضرورت ہے آپ سب کی دعاوں کا